اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آج میں دوپٹے پر آپ کو گم سلائی کے ساتھ زگزیاق والی ڈوری لگانے کا طریقہ بتاؤں گی جو کہ بہت آسان ہے اور ایزی سے آپ اپنے گھر میں بھی لگا سکتے ہیں میرے پاس یہ ہے ڈوری ملٹی کلر کی میں نے اس دوپٹے کی حساب سے چوز کی ہے یہ میرے پاس گھر میں پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو یہ ہی لگا لیتے ہیں اس دوپٹے کی حساب سے اس کے دوپٹے کے کلر دیکھیں کتنے پیارے ہیں اس کے حساب سے تو میں اس کو پہلے یہ نہ دونوں طرف سلائی نظر نہیں آئے گی گم سلائی کے ساتھ لگائیں گے ہم اس کو پہلے میں دوپٹے کو یہ تقریباً ایک ایک انچ کے حساب سے اس کے اوپر رکھ کے میں اس کی یہ سلائی لگاؤں گی اس کے سینٹر میں سلائی لگاؤں گی سارے چاروں طرف لگاؤں گی پھر میں آپ کو اس کو پلٹ کے بتاؤں گی کہ اس کو گم سلائی کے ساتھ کیسے کرنا ہے کہ اس کی سلائی دونوں طرف ہمیں نظر نہیں آئے گی تو آئیے اب ہم اسے شروع کرتے ہیں میری ویڈیو کو فل واج کیجئے گا اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور مجھے اسپورٹ کریں ابھی ہم یہ شروع کرتے ہیں میں آپ کو ابھی بتاتے ہوں یہ کیسے ہم لگائیں گے تو آئیے اب ہم اسے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے اب ہم شروع کرتے ہیں یہ میں تقریباً ایک انچ کے حساب سے اس کو یہاں سے رکھ کے لگانا شروع کروں گی اس کے اوپر اوپر سینٹر میں سلائی لگاؤں گی امید ہے کہ آپ کو پساند آئے گی میری ویڈیو کوشش کروں گی کہ چھوٹی سی بنے آپ نے فل واج کرنی ہے یہ ایک ہٹکے ہے کہ پلٹا اور پائپنگ سے ہٹکے یا لیسے ہٹکے بندہ لگانا چاہے کچھ بھی تو یہ اس سے الگ ایک منفرد طریقہ ہے اپنے دبٹے کو خوبصورت بنانے کا آپ چاہیں تو اسے پلٹے کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کنارے میں سینٹر میں رکھ لیں کوئی ڈیفرنٹ کپڑا لگا کے اور دبٹے کی چڑائی کے حساب سے بھی دیکھ لیں کہ اگر ہمارے دبٹے کی چڑائی کم ہے تو ہم اس کو الگ ایکسٹر کپڑا لگا کے بھی کر سکتے ہیں میں اسے ایسے ہی چاروں طرف دبٹے پہ لگاؤں گی یہ اب ہم نے اس کو ایدھر سے بھی ایسے ہی فولڈ کرنا ہے یہ دبٹے کا ہمارا ایک سائیڈ کا کونہ آگیا ہے ایدھر سے ہم نے اس کو ایسے ہی ایدھر کو لے جانا ہے آپ کو بھی لیس وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اسے اس کی کو ایسے ہی ایک سکتے ہیں بالک شکتا ہے اور موسیقی موسیقی آپ اس کا کونہ ایسے بھی بنا سکتے ہیں کہ کٹنگ کر کے ساری ایسے ہی لگا لیں چاروں طرف سے اور جو میں نے ایسے بنایا ہے تو اس طرح بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو ایسی لگے آپ ویسے بنا لیں اب میں آپ کو اس کی دوسری سلائل لگانا بتاؤں گی یہ ہم نے لگا لی ہے تو پھر ہم نے اس طرف کو پلٹنا ہے ایسے بلکل اس کے ساتھ سا جو ہم نے لگائی ہے یہ جو سلائی ہے اس کے اوپر اوپر اب ہم سلائی لگائیں گے بلکل کنارے کنارے پہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سلائی جو نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے کنارے پہ سلائی لگائیں گے بلکل اس کے اوپر اوپر اور نیچے سے دیان رکھئے گا کہ ہماری دپٹے میں جول نہیں آنا چاہیے موسیقی 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 یہ کنارے کے پاس آکے دوبٹے کے جو ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف جب ہم جائیں گے دوسری سائیڈ پہ تو ادھر سے آپ نے بلکل ایسے ہی اس لائی پلیٹ کے ساتھ ہی نکے لیا نہیں ہے یہ دیکھیں پھر ہم اس کو ایسے پلٹیں گے تو ادھر سے ہم اس کی ادھر سے ہم اس کو یہاں تو ترپائی کریں گے اور یہاں پھر سلائی لگائیں گے جو جس کو جیسے اچھے لگے وہ ویسے بنا لیں اب بھی ہم یہ سلائی کمپلیٹ کریں گے ادھر سے ہم نے یہ والی سلائی لگا لی ہے تو ایسے ہی ہم اس کو دوسری سائیڈ سے ایسے اس کو سلائی لگائیں گے یہ چاروں کونے ہم نے اسی طرح تیار کر لینا ہے یہ میرے دو بٹے پر لگ گئی ہے اب میں اسے پریس کروں گی ایسے کھول کھول کے ہم نے اس کو کپڑے کو پریس کرنا ہے اور اسی کناری سے پکڑ کے ہم نے پھر اس کو دوسری سائیڈ پر ایسے فولڈ کر کے اس کی تیہ بٹھا دی رہی ہے یہ دیکھیں اور جتنا ہم نے ادھر کپڑا اپنا رکھنا ہے اتنا ہم اس کو رکھیں گے ایسے اگر تو یہ دو بٹے کی جو کناری ہے وہ آپ کی صحیح نہیں ہے اس میں کھچا ہوا ہے تو اس کو کٹنگ کر دیں اور پھر اس کو ایسے نہیں تو یہ ہی رکھ کے اس کو اتنا فولڈ کر دیں اندر کی طرف اگر آپ کا دل چاہے تو آپ اس کو ترپائی کر لیں اور اگر ایک سلائی لگانا چاہے تو آپ سلائی بھی لگا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میرا یہ طریقہ اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ